یہ بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لئے کہ دجالی دنیا ہمارے سامنے مو کھولے کھڑی ہے اور اس میں ہم بلکہ ہماری پوری قوم کچھ لوگ لا شعوری طور پر اس میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور ہر دن یہ ایسا دلدل ہے کہ جس دلدل کے اندر ہر انسان شعوری اور لا شعوری طور پر ڈھوٹا جا رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دجال کس کو کہتے ہیں دجال ایک شخصیت کا نام تو ہے لیکن دجال شخصیت کا نام ہونے کے ساتھ جس طریقے سے اللہ اگر بارش کے آنے سے پہلے کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے اور چھوٹے بڑے کو کہ انقریب بارش ہونے والی ہے اسی طریقے سے موسم بدلتا ہے تو موسم کے بدلنے سے پہلے کچھ ایسے آثار نظر آتے ہیں جس کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انقریب موسم بدلنے والا ہے اسی طریقے سے آپ اور اندازہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اور محسوس کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی کام کے پہلے اس کے آثار ہمیں بکھائی دیتے ہیں بارش سے پہلے بارش کے آثار گرمی کے موسم سے پہلے گرمی کے آثار سردی کے موسم سے پہلے سردی کے آثار اسی طریقے سے حالات ہماری نگاؤں کے سامنے ہیں دجال شخصیت ضرور ہے لیکن دجال کے آنے سے پہلے دجالی نظام کے اندر لوگوں کو اتنا غرط کر دیا جائے گا لوگ اتنے ڈوب جائیں گے کہ اللہ ہوا کر دجال کو اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے دجل اللہ اکبر اور دجل کا مطلب کیا ہوتا ہے فرید دھوکہ یعنی کسی چیز کو اس انداز سے کسی کے سامنے پیش کیا جائے کہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے نہ آنے دیا جائے فرید کے ذریعے سے دھوکے کے ذریعے سے دجل کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ اکبر ورغلانے کی کوشش کی جائے اب آپ دیکھیں اللہ اکبر دجال جب آئے گا تب آئے گا لیکن یہ دجالی نظام ہمارے جوانوں کو کس طریقے سے اپنے اندر اللہ اکبر کھاتا جا رہا ہے اپنے دلدل میں ڈوبوتا جا رہا ہے اور یاد رکھنا جتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں ان میں اکثریت جوانوں کی ہے میری قوم کے جوانوں اگر آج ہم نے دجالی نظام کے چھوٹ کو مکر کو فریب کو اور ان کے بدترین منصوبوں کو محسوس نہیں کیا تو آنے والا دور بڑا بھیانک ہوگا سب کچھ نٹ چکا ہوگا سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا اور جن دن احساس ہوگا اس دن بہت دیر ہو چکی ہوگی وقت تو گزر چکا ہوگا کسی کہنے والے نے کہا ہے جب چڑیا کھیت چک جاتی ہے تو پھر پشتانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں مثال کے طور پر آج نئی نسل جو ہے انٹرنیٹ کی طرف بڑی تیزے کے ساتھ بڑھ رہی ہے اللہ ہو اکبر شوشل میڈیا کی طرف بڑی تیزے کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اللہ اللہ ہو اکبر کوئی فیس بک پر مصروف ہے کوئی یوٹیوب پر مصروف ہے کوئی واتسپ پر مصروف ہے میڈیا شوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے فوائد ضرور ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں لیکن اللہ ہو اکبر میری قوم کے جوانوں کو دجالی نظام نے ایسا دجل اور فریق دیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کے نقصانات سے زیادہ دوچار ہو رہے ہیں یہاں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے جوان جو ہے اس کو محسوس کر سکے میرے پیارے آپ آلی صلاة و تصدیم کے پیارے دیوانوں آپ مجھے بتائیں یہ جو دجالی نظام میں انٹرنیٹ پر اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں اس میں گندی ویف سائٹ جو ہے جس کے اندر گندی فلمیں گندے مناظر بتائے جاتے ہیں میں یہاں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا اور نہ کسی کو ظلیل کروانا چاہتا ہوں ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا ہمارے یہاں اسلام میں سب سے بدترین کنا اگر کوئی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو ظلیل کرنا ہے یا ظلیل سمجھنا ہے اللہ ہو اکبر اس لیے جلسوں میں ظلیل کرنے نہیں بلایا جاتا بلکہ میں تو اپنے تیئے سمجھتا ہوں کہ ہم سے بہتر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ انہی کے صدقے ہماری مقفرت اور بخشش فرمائے گا لیکن ایک بات جو حائق پر مبنی ہے ہاں تو تھانے کی ضرورت نہیں ہر جوان میرا ہر جوان اپنے آن میں ڈوب کر کے سوچیں اپنے من میں ڈوب کر کے سوچیں دجالی نظام کا حصہ بن رہے ہو کہ نہیں بن رہے ہو دجل اور فریق کا شکار ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ہو اللہ ہو اکبر اس کے مختلف انداز سے جائزے لیے جا سکتے ہیں لیکن میں کچھ باتیں جتے وقت میں گنجائش ہیں میرے پاس ایک گھڑکھڑ کا وقت مجھے دیا گیا تھا جس میں سے تقریباً دس سے پندرہ منٹ گزر چکے جتنا ٹائیں میں اس وقت میں کچھ بات دے ارز کرنا چاہتا ہوں محسوس کرنا میری قوم کے جوانوں احساس کرنا اور توجہ سے گفتگو سننا مختلف پیف سائٹ کے ذریعے سے جو گندی فلمیں گندی پچر گندی ویڈیوز اللہ اکبر لگائی جاتی ہیں تقریباً نائنٹی فیصد مسلمانوں کا جوان اس کے اندر دوب چکا ہے اس گندگی کا شکار ہو چکا ہے جو دس پرسنٹ لوگ بچے ہوئے ہیں اللہ اکبر جو بیانات سنتے ہیں جو ناتے سنتے ہیں جو مختلف اسلامی پورامات سنتے ہیں ان لوگوں کو بھی اتنا خطرہ ہے کہ اللہ اکبر اُن تقریر کے درمیان اگر گھنٹے بر کی تقریر ہے تو چار پانچ مرتبہ اتنی گندی تصویریں آئے گی کہ اگر اللہ بچا چلے تو بندہ بچ جائے ورنہ انسان تقریر سنتے سنتے نات سنتے سنتے دینی پورام سنتے سنتے پتا نہیں کس جنگل کے اندر کھو جائے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں یہ دچالی نظام دنیا کے کن کن جوانوں کو بگاڑ رہا ہے اس سے ہمیں کیا مطلب لیکن میری قوم کا وہ جوان جس کو اکبال نے اقاب سے تشبی دی ہے ڈاکٹر اکبال نے محمد رسول اللہ کی امیت کے جوان کو اقاب سے تشبی دی ہے اور کہا تھا نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اور اقابی روح جب چہدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اللہ اکبر جوانوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ جوان اچھائی ہو یا برائی اس کو جلدی سے قبول کر لیتے ہیں اصل میں جوانی کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے وہ اچھائی بھی جلدی قبول کر کے ہیں وہ برائی بھی جلدی قبول کر کے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں پوڑے لوگ جلدی تقریروں پر عمل پیرا نہیں ہو پاتے جوان جلدی سے آمادہ ہوتے ہیں تقریروں میں رو بھی دیتے ہیں آسو بھی بہاتے ہیں ناپ سن کر نالے بھی لگاتے ہیں جذبات میں بھی آتے ہیں جوانی کے اندر انسان جلدی سے متاثر ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں اللہ اکبر تائف کے بٹھوں نے رسول اللہ کی دعوت کو رد کیا اسی طرح سے مکہ کے بٹھوں نے رسول اللہ کی دعوت کو رد کیا لیکن جتنے جوان تھے انہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرمایا آپ دیکھتے چلے جائیں اولین مکہ تل مکرمہ میں جتنے اسلام قبول کرتے ہیں ان سب کی تعداد اکثریت میں جوانوں کی ہے اللہ اکبر سیدیہ صدیق اکبر ان میں سب سے زیادہ عمر دراست تھے ان کی عمر بھی 38 سال کی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ 38 سال کی تھے حالانکہ 38 سال میں بھی بڑھا پر شروع نہیں ہوتا یعنی صحابہ میں سب سے عمر دراز مسکت المکرمہ میں سیدیہ صدیق اکبر ہیں اور ان کی عمر بھی 38 سال کی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا اسی لیے تو سیدنا نصب نے مالک دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ تو اس وقت تو اللہ اکبر کوئی بھی ہمارے یا سفید ریش نہیں تھا سوائے ابو بکر صدیق کے وہ مہندی لگاتے تھے اور مہندی کی وجہ سے ان کے بال جو ہیں بالکل دار سرخ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اندازہ فرمائیں میرے آخری صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں تو جوانوں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اچھائی کو بھی جل جل قبول کرتے ہیں اور وہ برائی کو بھی جل جل قبول کرتے ہیں اور خاص طور پر مسلم جوانوں کو ترگیٹ کیا جا رہا ہے کبھی نشے کے اعتبار سے کبھی سنا کے اعتبار سے کبھی گنگی فلموں کے اعتبار سے اور اس قدر اس کے اندر اس کو مصروف رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات کا ادراک نہ ہو سکے دنیا کے اندر جتنی بھی تباہی بچیں مسلم جوان فیس بک پر ہی دوبا رہے ہیں یوٹیوب کی دنیا ہی میں گھر کر رہے ہیں فیس کی دنیا ہی میں گھر کر رہے ہیں سنا کی دنیا ہی میں گھر کر رہے ہیں گنگی فلموں کی دنیا ہی میں گھر کر رہے ہیں اس کو احساس بھی نہ ہو سکے کہ ملت کا سرمایہ لکھ رہا ہے کون تباہ ہو رہی ہے کون کی بچیاں ارتداد کے قریب جا رہی ہے کوکوششک کا دور دورہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے مسلم اممہ کو غریب مفلس اور انپر جاہل بنا کر ان کو غلام بنانے کا منصوبہ بن چکا ہے اس کا ادراک ہی نہ ہو سکے اس لیے کہ جوان ہی کسی قوم کا سرمایہ ہے جوان ہی کسی قوم کی تقدیر ہے جوانی اللہ اکبر کسی قوم کی حالات کو بدلنے کا ایک عظیم سریعہ ہے وہ جوانی ہوتے ہیں اللہ اکبر جو ملبر ملت کے حالات بدلتے ہیں جس قوم کے جوان سمر جاتے ہیں ان قوم کی تاریخ سنوری حرفوں سے لکھی جاتی ہے اور جس قوم کے جوان آوارہ ہو جائیں ایاس ہو جائیں گناہگار ہو جائیں اس قوم کو سب سے حسنی سے مٹا دیا جاتا ہے آج اپنے حالات دیکھو مسلمانوں میری قوم کے جوانوں بتاؤ کہ ہماری راتیں اللہ اکبر ہمارے جوانوں کی راتیں رات کے تین تین چار چار بجے تر تر کیا دیکھتے ہوئے گزرتی ہیں کن حالات سے گزرتی ہیں بتاؤ کہ ہم اس لیے دینیا میں آئے تھے کہ مازاللہ مسلمان گندی فلمیں دیکھے گا اندازہ تو کریں جس مذہب میں نگاہ کے تقدس کا آلنگ یہ ہے خاص طور پر جوانوں کی توجہ جس قوم کے اندر نگاہ کی تقدس کا آلنگ یہ ہے کہ اللہ اکبر سید تائفہ حضرت جنید بگدادی فرماتے ہیں ہو سکے تو عورتوں کے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچا کرو یعنی جو کپڑے عورتیں پہنتی ہیں اور ابھی انہوں نے پہنا نہیں ہے سمجھانے کے لئے تھوڑی استاد کا سہارہ لے رہا ہو یعنی کسی دیوار پر کسی عورت کے کپڑے سکھ رہے ہو کسی رسی پر کسی عورت کے کپڑے پھیلے ہوئے ہو یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں عورت نے ابھی کپڑے پہنے نہیں ہے اس کے پہنے کے کپڑے کئی رکھے ہوئے ہو سید تائفہ فرماتے ہیں عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے بھی پرہیس کیا کرو کیونکہ اسے بھی دل میں گناہ جزبہ پیدا ہوتا ہے جو مذہب عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بطور تقویہ پرہیس کی تعلیم دیتا ہو آج اگر اس قوم کے جوان عورتوں کو ننگی اور مرد مردوں کو ننگا زنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے اس قوم کو بربادی سے کون بچا سکتا ہے اور یاد رکھنا جس تجالی نظام کا ہم ہی صابر رہے ہیں اس میں تعلیم کی طرف توجہ نہیں اس میں قوم کی ترقی کی طرف توجہ نہیں اس میں قوم کی بیٹیوں کی عزت اور عصمت کو جو لگایا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک نشہ ہے نشہ صرف شراب کا نہیں ہے بلکہ شراب کے نشے سے زیادہ میری قوم کو اس وقت انٹرنیٹ کا نشہ ہے شراب کے نشے میں تو شرابی ملدس ہے مگر انٹرنیٹ کے نشے میں تو دیندار کہلانے والا طبقہ بھی ملدس ہوتا جا رہا ہے اندادہ فرمائیں شراب کا نشہ کرنے والا دکھتا ہے زلیل ہو سکتا ہے پکڑا جا سکتا ہے اس پر کر رہی ہو سکتی ہے مگر جو لوگ انٹرنیٹ کے نشے کے اندر ملدس ہیں وہ تو نرم نرم گدوں پر بہت خاموشی کے ساتھ اپنی نفسانیت کو تسکین پراہم کر رہے ہیں جیسے مذہب کی اندر یہ ہے سید اطافہ جلیل مگدادی اشانت فرماتے ہو سکے اگر بکری کا دودھ دونے کی تمہیں مصروفیت نہیں ہے تو تم بکری کے تھنوں کو دیکھنے سے بھی پرہیس کیا کرو یہ تقوے سے زیادہ قریب ہے یہ صوفیہ کی تعلیم ہے یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے کہاں بکری کے تھنوں کو دیکھنے سے بچنا تقوے سے زیادہ قریب کی تعلیم اور کہاں وہ آج کا نوجوان زنا کی فلمیں موبائل کے اندر بھر کے رکھا ہیں آپ مجھے بتائیں ہمیں بھی تباہی سے کیسے بچائے گا کوئی اللہ اکبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پر عورت بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلی جائے اور وہ جگہ عورت کے بیٹھنے سے گرم ہو جائے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ عورت کی بیٹھنے سے جو جگہ گرم ہوئی ہے اس جگہ پر بیٹھنے سے بھی پرہیس کریں کیونکہ وہاں بیٹھنے کی وجہ سے بھی اس کے دل میں زنا نہ خیال جنم لے سکتا ہے اس کے دل میں گناہ نہ خیال جنم لے سکتا ہے آپ سوچیں گے کتمی باری کیاں ہیں اللہ اکبر لیکن آج ان ساری چیزوں سے کوئی نظر انداز کر کے کہ جو ہوگا آج انسان اپنی نفسانیت میں اپنے جنس کی تسکین کے لئے اپنے دل کی خواہشات کی تسکین کے لئے اللہ اکبر اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے سب کچھ کر گزرنا چاہتا ہے میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے نفسانی خواہشات ہی سب کچھ نہیں ہے اور یہ بھی بات آگے بڑھانے سے پہلے ارس کر دوں سوفیہ فرماتے ہیں جو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد زنا کرتے ہیں اللہ ان کے گھر میں عیبی لنگڑی لولی اور اندھی اولاد کو پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت بہت سزا دیتا ہے اور یاد رکھنا قبر میں جو سزا ہے وہ تو ہے میدان محشر میں جو ہے وہ تو ہے جہنم میں جو ہے وہ تو ہے مگر میری قوم کے جوانوں یہ کتنا بڑا دکھ ہے یہ کتنی بڑی تکلیس ہے یہ کتنا بڑا عصاب ہے کہ زنا کرنے والوں کے گھروں میں اللہ پاپ کرنے والوں کے گھروں میں اللہ عیبی اندھی لنگڑی لولی اولاد کو پیدا کرتا ہے تاکہ ہر وقت ان کے ذہن کے اوپر یہ پوجھ رہے ہیں اور انہیں احساس رہے ہیں لمبوں کے گناہ ہونے میں صدیوں کی سزا پائی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی اولاد دیکھو اس پہ شک کرنے لگو کہ اس نے زنا کیا ہوگا ایسا نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ بطور عازمائش عیبی اولاد دیتا ہے اور جس کو عازمائش کے طور پہ دیتا ہے پھر اللہ اس کو روحانیت سے نواز بھی دیتا ہے وہ ایک الک طب کا ہے وہ چند فیصد لوگ ہیں لیکن میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں کتنے نقصان کی بات ہے اللہ اکبر اس لیے اللہ اللہ دجالی نظام کا مقابلہ کرنا ہے تو گناہوں کے ماہور سے نکلنا پڑے گا گناہوں کے دلدل سے نکلنا پڑے گا انٹرنیٹ کے جنگل سے نکلنا پڑے گا اور ہمیں انٹرنیٹ کا اتنا ہی استعمال کرنا ہوگا جتنا استعمال ہم دوا کا کرتے ہیں جتنا استعمال ہم دزا کا کرتے ہیں جتنا استعمال زورت کے مطابق اور چیزوں کا کرتے ہیں اس کو نشے کی شکل میں اپنے اوپر تاریب مت کرو یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہی کا معاملہ ہے کہ ہم بے مروبت ہو گئے ہم خود گرد ہو گئے اللہ اکبر بے مروبتی کا عالم تو دیکھیں میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں باپ بھی بے مروبت ہوا ماں بھی بے مروبت ہوئی بیٹا بھی بے مروبت ہوا بیٹی بھی بے مروبت ہوئی اب انٹرنیٹ کے نقصانات دیکھیں فائدوں کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں موبائل ہمارے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے انٹرنیٹ ہمارے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے بیٹی ہے بیٹا ہے اور ماں باپ ہے پہلے یہ چاروں بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے ماں باپ اولاد سے مخاطب ہوتے تھے بات چیت ہوتی تھی ماں اولاد کو پیار کی باتیں کرتی ماں باپ کے ساتھ اولاد پیار کی باتیں کرتی محبتوں کے جان ایک دوسرے سے شیئر کیے جاتے تھے لیکن اب بھر میں آپ اندازہ کرنا چار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی چھٹے نیچے رہتے ہیں اللہ اکبر بچے اس پول سے آئے ماں باپ اپنے کام سے فارغ ہوئے لیکن آپ دیکھیں چاروں کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ بھی موبائل دیکھ رہے ہیں یہ بھی موبائل دیکھ رہے ہیں رشتے کہاں گئے رشتوں کی محبت کہاں گئی دیکھا آپ نے رشتوں کو کیسے سٹ دیا گیا ہے خود گرزی کیسے جنم لے رہی ہے اللہ اکبر مجھے بتاؤ جس مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ ایک پرتبہ دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثوابتہ فرماتا ہے صوفیہ فرماتے ہیں اگر ماں باپ بیٹھے ہو تو کتابوں کا مطالعہ نہ کرو اگر ماں باپ بیٹھے ہو تو کتابوں کا مطالعہ نہ کرو اس لیے کہ ان کے چہرے کی زیارت کرو کیوں اس لیے کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے وہ ثواب آئی ملے گا جو ماں باپ کے چہروں کو دیکھنے سے اور اگر کتاب پڑھنا ہی پڑھے تو پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لے لو اگر وہ تمہیں اجازت دے تو اس کے بعد کتاب کا مطالعہ کرو اب آپ مجھے بتائیں وہ علم وہ کتاب جس کے مطالعہ کا جس کے حاصل کرنے کا ہمیں حکم ہے جب ماں باپ موجود ہو تو ان کی موجودگی میں کتاب پہنا عدب کے خلاف تصبر کیا جاتا ہے ان کی اجازت کے بغیر کتاب پڑنا عدب کے خلاف تصبر کیا جاتا ہے اب ماں باپ موجود ہو اور آدمی واتسپ لے کر کے چھے کرنا شروع کر دے یوٹیوب لے کر کے بیٹھنا شروع کر دے تو بتاؤ مسلمانوں یہ کیا ہے یہ کیا خالات ہے اس کا مطلب لا شعوری طور پر آپ کے چہرے پہ داڑی تو ہے آپ کے سر پہ توپی بھی ہے آپ پانچ بچوں کے نمازی بھی ہے آپ قرآن کے کبھی کبھی تلاوت بھی کرتے ہیں آپ علماء کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں لیکن بتاؤ لا شعوری طور پر دجالی نظام کا شکار ہو جائے گے نہیں آپ کہ آپ اپنے گھر کے اندر ماں باپ کا وہ مقدس رشتہ میرے بھائیو اللہ ہو اکبر اگر ماں باپ کی بات کی جائے اللہ 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 کی عزت کی قسم یہ وہ مقدس دوں گے جنہیں ماں باپ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر جن کو یاد کر کر کے مصطفیٰ جانے رحمت روتے رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو دیکھے گئے تو صحابے کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہے آج مجھے میری امی سیدہ آمینہ کی یاد آگئی ہے اندازہ تو فرمائیں وہ رسول جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جبریل جس کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ آتے ہو جبریل جس کی گلی میں پرو پرو سمیت کر آتے ہو جبریل جس کی بارکہ میں آنے کے لیے تمنہ ہی نہیں ہو بی لی آئی یار ان کو اچھے نہ جاتا اگر بی لی آئی یار ان کو اچھے نہ جاتا اگر بار بار آتے nie جبریل سدھرا چھوکار بار بار آتے nie جبریل تمنہ ہی ہو کب موقع ملے کب اُس کی بارکہ میں حاضری ہو اللہ اکبر وہ جبریل امیم آقا کی بارکہ میں حاضری ہونے تمنہ کرتے ہو میرے امام کہتے ہیں چمنے چیکے ہیں جہاں بھل بھلے شیدہ ہو کر اللہ اکبر اس رسول کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے جنت ان کے گھر میں جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے ممبر میں بیٹھ کے فرماتے ہے میرا یہ ممبر جنت میں حوزِ قوسر پہ ہے یعنی حضور کے قدموں کے نیچے حوزِ قوسر ہے جس جگہ کے قدموں کے نیچے حوزِ قوسر ہو اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں اگر کسی کو انکار ہو کہ نبی کی قدموں میں جنجت نہیں ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہندوستان میں حسوس میں رسالت کا انکار کرنے والوں جب جاتی میں منمبر آ جاتے ہو تو پھر بار بار عرضیاں لگا کر ریاض الجنجہ میں سائٹ دیکھنے کے لیے یوں قطار لگاتے ہو تو کہیں گے کہ یہ جنجت میں کیاری ہے ہم پوچھتے ہیں پتا وہ جنجت کی کیاری کیوں ہے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں ماں بینہ بیٹی و ممپری روزت مر ریاض جنجہ میرے گھر اور میرے بیپر کے بیچ کی جگہ جنجت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے وہ جنجت کی کیاری بنی کیوں آقا نماز کے لیے جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں اللہ اکبر جس سمیر کے ٹکڑے نے بار بار تلوے مصطفیٰ کو چومہ ہے خدا دے اسے جنجت کی کیاری بنی کیا ہے نہ رہے تکویر نہ رہے رسالت سرکار مدینہ کا نور ایک طرف روزے کا نور ایک سمت و ممبر کی بہار بیچ میں جنجت کی پیاری پیاری کیاری وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے تلوے جو زمین زیادہ چوم لے خدا اس کو جنجت کی کیاری بنا دیتا ہے تو پھر تلوے مصطفیٰ کا عالم کیا ہو تلوے مصطفیٰ کی شان کیا ہو لیکن بتائیں تو صحیح حضور علیہ السلام کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے ہرگز نہیں لیکن میرے آقا علیہ السلام کو روکے ہوگے دیکھا گیا وہ چھاکا کیوں رو رہے فرمائے میری امی کی یادہ لیکن اس مماں کی عظمت کا بھی کوئی اندازہ لگائے پوری کائنات جس کی یاد میں آنسو بہاتی ہے پوری کائنات جس کی یاد میں آنسو بہاتی ہے وہ جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمتی اپنی ذات ہے اور وہ جانے کائنات جس کو یاد کر کے آنسو بہات وہ جانے کائنات توجہ فرمائیں میری قوم کی جوانوں بہت دور سے سننے کی بات ہے میری ماں اور بہنوں کی بھی تو وہ جانے کائنات وہ جانے کائنات جس سیدہ آمینہ کے لیے روئے اپنی امی کو یاد کر کے اور فرمائیں کہ میری امی کی یاد آگے اس کے میں رو دیا اور اس سے بڑا جملہ فرمایا کاش میری امی اگر آج حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا بہان اللہ قدرت نے جس کو موت و حیات کا اختیار دیا وہ کہہ رہے کاش میری امی حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا سہوے کرام نے آقا کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا کتنا اچھا ہوتا آقا فرماتے ہیں میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی کو میری ضرورت پیش آتی اور میری امی مجھے آواز دیتی تو میں امی کے نماز کو چھوڑ کر امی کی آواز پر لبے کہتے ہوئے امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اب یہاں ایک بات اور از کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اگرچہ میرا عنوان وہ نہیں اگر اس طرف جاؤں گا تو لمبی ہوگی آج کل نوجوان کہتے ہیں مولانا یہ مسلک کا کیا جگہ ہے آپ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز مت پڑھو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو اسی کے پیچھے پڑھو اور اسی کے پیچھے پڑھو میں کوئی لمبی بات کرنے کی بجائے ایک جملہ کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں اگر آپ کی امی کو کوئی گالی دے مثال کے طور پہ ہمارے علماء ایسے نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لئے ہمارے مفتی منظر صاحب بیٹھے ہوئے چشتی صاحب اور علماء اکرام ناظم صاحب بیٹھے ہوئے ان سے سوچھئے کتنا بھی نیک علموں متقیوں پریزگاروں مناظروں مفقروں مدبروں عدیبوں شہیروں محدیسوں کچھوں اگر وہ آپ کی امی کو گالی دے اور آپ کو گالی سن لیں تو اتنا نیک اور متقی ہونے کے بعد آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اگر پڑھیں گے تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں مجھے پتا چلے کہ آخر آپ کی بستی میں کتنے بے غیرت رہتے ہیں مجھے پتا تو چل 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 مجھے بتائیں آپ کی امی کو کوئی گالی دے تو کتنے لوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے نیک متقی پریزگاروں سب کچھوں بولو کتنے لوگ پڑھے گا کوئی پڑھے گا نہیں پڑھو گے تو بولو کوئی ایسے پابندی نہیں ہے بولنے کی کوئی پڑھو گے آپ کی امی کو کوئی گالی دے پڑھو گے نہیں ان علماء سے پوچھئے مفتیان اکرام سے میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں لیکن مفتیان اکرام سے پوچھئے کہ دنیا کی سب سے بدبترین گالی کونسی ہے سب سے بری گالی کونسی ہے سب سے بری گالی یہ جو ماں بین کی دیتے ہیں تو بڑی مندین انگی ہے بڑی بری ہے لیکن یہ صحیح بری گالی ہے سب سے بری گالی ہے سب سے بری گالی ہے کافی ہے کسی مسلمان کو اگر آپ کہیں کافی رہتی تو یہ سب سے بری گالی ہے بات سنیاتی یہ ماں بین کی ایسی تیسی جو کرتے ہیں تو بہت گندی ہے لیکن ان گندی میں سب سے گندی گالی کون سی ہے بولیں کافر اس لئے کہ آپ نے جس کو کافر کہا اس کے بارے میں آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا بات سنیاتی اس سے بری گالی شریفوں کی کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی یہ کائنات شنافت کی بہترین گالی ہے اب آپ مجھے بتائیں کوئی آپ کی امی کو اور اللہ نہ کرے میری امی کو کوئی گالی دے تو ہم اس کو معافی کرتے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑتے اس کے ہاتھ نہیں چھومتے اس سے مرید نہیں ہوتے اس سے دوستی توڑ دیتے ہیں اب آپ کا کیا خیال آئے ہیں آپ کہتے ہیں یہ مولوی لوگوں کا جھگڑا کیا ہے مولوی لوگوں کا جھگڑا یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کی امی کو اور اببہ کو گالی دی اور کونسی گالی دی ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کے ماباب کافر تھے اور جن کتابوں میں کہا وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے مدرسوں میں رکھی ہوئی آپ مجھے بتائیں اب یہ آپ کی میں چھوڑنا ہوں میری کون کے جبانوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی امی جان کو جن لوگوں نے کافر کی گالی دی اگر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو آپ جانے اور آپ کی نمازیں جائیں سبحان اللہ ہم لوگ کو اپنی ذمہ داری پر یہ دے دیں کوئی فرقہ باریت کی بات نہیں کوئی فرقہ باریت کی بات نہیں اسلام فرقہ باریت کی بات نہیں کرتا اہل سنت و جماعت یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ جماعت ہے یہ سوادی آدم ہے اس سے کٹنے والے فرقے بنی ہیں اس سے کٹنے والے فرقوں میں تبدیل ہوئے ہیں اس کو میرے آقا نے جماعت آئے ہوالجماع یہ جماعت ہے یہ ٹکڑی نہیں ہے یہ نیر نہیں ہے یہ بہر ہے اور اس بہر سے جو کٹا اس کی نیر بھی ہمیشہ کے لئے خوشک ہوگی جتنے نکلے چند دن چلے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لئے ان کا خاتمہ ہو گیا کہاں گئے موتزلہ نام کے کہاں گئے موتزلہ نام کے موتزلی کدر ضرب ہو گئے کدر گئے مرجی کدر گئے جبری کدر گئے قدری تو آج جو ٹھمٹی ماں رہے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا وہ نہرے بھی خوشک ہو جائے لیکن سمندر نہ کبھی خوشک ہوا تھا نہ ہے نہ خوشک اوشک ہوا ہے اس لئے کہ جس سمندر کے گواس گوھر سی آسم اور قریب نواز جیسے لوگ ہو مسعود سالار جیسے لوگ ہو مختوم اشرف جیسے لوگ ہو امام اعلی سنت جیسے لوگ ہو شابر کتولہ جیسے لوگ ہو وارش دیوہ جیسے لوگ ہو مختوم پیہار جیسے لوگ ہو یہ سمندر کیا سکتا سرحان اللہ سرحان اللہ اے رسنت تاہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجھو ہے اور ناؤں ہے اطرت رسول نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت حضرت اللہ وآلہ سیدہ مجھے آپ مجھے بتائیں تھوڑی دیر گھر جا کر کے سوچنا کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا اتنی بھی جورت کر سکتا ہے اتنی بھی جورت کر سکتا ہے دربنگا والا سوچو چو قربو جوار سے آنے والا سوچو کہ اپنے نبی کا جس کا کلمہ پڑھ پڑھ ان کی امی کو بھی اتنی گندی گالی دی جا سکتی ہے کہ وہ ماذا اللہ کافر تھی ان کے بابا جان کو بھی آپ مجھے بتائیں یار کسی شرابی کی گود میں میک بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا تو کسی کافرہ کی گود میں سید الانبیاء کی بلادت کیسے ہو صحیح ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح ایک بات آپ سے کہوں بات نکل آئی تو ایک بات پڑھے لکھے لوگ یہاں نظر آتے ہیں اور بہت بازوک لوگ نظر آتے ہیں اچھے سے سن رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا جو سچا موتی ہے وہ کیسے بنتا ہے سچا موتی بنتا کیسے موتی تو بہت ہوتے ہیں کچھ مشینوں میں بنتے ہیں دا ادھر بنتے ہیں لیکن سچا موتی کیسے بہت جو سچا موتی بنتا ہے وہ سیپ میں بنتا ہے سچا موتی کس میں بنتا ہے صدق میں سیپ میں جانتے ہیں میں کوئی بات انہونی تو نہیں کروں جو آپ کی سرپے سے جاری سیپ دیکھا ہے کبھی سیپ بھئی آپ جو وہ انٹرنیٹ کے دور کے لوگ ہیں اگر آپ سرچ کریں تو آپ ابھی اس کو دیکھ سکتے ہیں دو کٹوریاں ہوتی ہیں پتھر کی اور اس کا مو بند رہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ موتی بنتا کیسے ہے آپ کی توجہ یہ موتی بنتا کیسے ہے موتی بندنے کا جو طریقہ بتایا مجھے تو نہیں پتا لیکن جو سائنسدانوں نے بتایا اپنی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق موتی اس طرح بنتا ہے کہ وہ سیپ اپنا مو بند کر کے سیپ اپنا مو بند کر کے سمندر کی تیمے رہتی سمندر کا کھارا پانی اس کا مو اتنا پیک بند ہوتا ہے مضبوط کہ سمندر کا کھارا پانی اس کے اندر جا نہیں سکتا پھر خدرت جب چاہتی ہے تو اس سیپ کو حکم ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر آئے اور وہ سمندر کی تہہ کے اوپر آتی ہے اور اپنا مو کھول دیتی ہے تو قدرت بارش برساتی ہے اور بارش کا ایک قطرہ اس سیپ میں جا جائے سدف میں اور جیسے قطرہ گیا قدرت کا نظام دیکھو جیسے قطرہ گیا سیپ کا مو بند ہو جاتا ہے اور جب مو اس کا بند ہو جاتا ہے وہ پھر نیچے چلی جاتی ہے اور پھر اسی سے موتی بنتا ہے آپ مجھے بتائیں ایک سچا موتی جس سیپ کی گود میں بنتا ہے اتنے بڑے سمندر کے خارے پانی سے قدرت اس کی کتنی حفاظت جس کے پیٹ میں موتی رکھ ہو کروڑوں ٹن پانی والا سمندر کا پانی اس سیپ کی اندر نہیں جا سکتا اتنی حفاظت کی جاتی ہے اگر خارہ پانی اس میں چلا گیا تو پھر سچا موتی اس میں بند نہیں سکے خراب ہو جائے اللہ ہوا کر اندازہ کریں جب سچا موتی بنانے کے لئے قدرت ایک سیپ ہی اتنی حفاظت کرتی ہے تو جس کی گود میں جس کے پیٹ میں جس کے صدف کی اندر اپنے محبوب کا نور رکھنا ہوگا قدرت نے اس کی کتنی حفاظت سبھان اللہ سبھان موتی پیٹ موسیقی کروڑوں میں برباد ہو جائیں تو قدرت کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا لیکن نور موسیقی اگر کسی سکھ سکھ پیٹ 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 سکھ 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 محبوب کا نور ایک تاثرہ کی نجس پیٹ پیٹ دیا واللہ اندازہ تو فرمائیں تو میرے آپ آنی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں یہ طبقہ جس اہل سنت کا جھگڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باب کافیر تھے اس لیے ایسے لوگوں کی قیدہ سے پرہیس کرنا آپ کے عشق کا تقاضہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچے اب وہ کون لوگ ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس لیے کہ آپ اتنے بھی بولے نہیں ہو اتنے بھی لا علم نہیں ہو میرے عزیر جب آپ جوتے خریدنے جاتے ہیں تو اتنا دماغ لگاتے ہیں جب آپ کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو اتنا دماغ لگاتے ہیں جب کپڑے اور جوتوں کی آپ کے نزدے کتنی قیمت ہے تو پھر نماز کی کتنی قیمت ہونی چاہیے آپ کے ایمان کا تو کتنا احساس ہونا چاہیے اسی لیے حضور مفتی عظم رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر دشمن جہاں سے کئی پتر ہے دشمن دین کا ان منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں تو عرض یہ کر رہا تھا انٹرنیٹ نے بیچ میں بات نکل آئی انٹرنیٹ نے جو ہے ججالی نظام نے ہمارے درمیان خود گرزیاں پیدا کر دی رشتوں کو منقطع احساسات کو ختم کر دیا محبت کا خاتم کر دیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے پیارے دیوان ایک گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں موبائل کی وجہ سے باتشیت نہیں ہو اور ایک بات یاد رکھنا بڑے سے بڑے سکول میں بچوں کو ڈال دو لیکن اگر تربیت نہیں کروگے تو یاد رکھنا شریف تعلیم انسان کو کچھ نہیں بنا سکتی جب تک تعلیم کے ساتھ ساتھ نظام تربیت نہ ہو آپ دیکھیں اللہ رب اللہ نے قرآن جیسا منشور قرآن جیسا دستور نازل کیا لیکن ساتھ قرآن کے آنے سے پہلے اللہ نے مربی کو بھیجا تربیت کرنے والے کو بھیجا اور پھر مصنف مجان رحمت میں عرب کے بوریا نشینوں کی ایسی تربیت تھی اور قرآن کی تعلیم دے کر وہ تربیت تھی کہ کہنے والوں کو کہنا پڑا جو نہ تھے خود راہ پر اور کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا آج نہ ہمارے پاس تعلیم ہے نہ تربیت ہے اسی لیے ہم شعوری طور پر تجالی نظام کا شکار ہو رہے ہیں میری قوم کے جوانوں ایک وقت وہ آئے گا کرو اور اپنا وقت نیکیوں کے راستے میں لگاؤ آج دیکھو اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود اپنی قوم کی بچیوں کو جرائر کی طرف دھکیل رہے ہیں آئیے بات کو سمیٹھتے ہوئے ارز کروں آج کل حالات کی ہو رہے ہیں بیش تر بچیاں اللہ اکبر منکرین اسلام سے دوستی کر رہی ہے منکرین اسلام سے دوستی کر پھر اللہ اکبر اسلام سے بیزار ہو کر دور سے دور تر ہوتی جا رہی ہے اور آپ کہتے ہیں بولانا دیکھو دو سئی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں بچیاں دین سے دور ہو رہی ہیں بچیاں بھی ہو رہی ہیں زدہ ہو گئے ماز اللہ کہ ہمیں احساس نہیں ایمان کا اسلام کا تہذیر کا تمتن کا کلچر کا ہمیں تو سبس خود گرزی خود گرزی خود گرزی اللہ اکبر جلسوں میں علماء کو انوان دیا جاتا ہے ذرا تقریر کر دو کہ ارتداد سے امت کی بیٹیاں بچ جائیں میں بچیاں گئی جب ان کے انٹریوز سامنے آئے تو انہوں نے کہا ہم تو 33 35 35 سال کی ہو گئی تھی کوئی مسلمان ہمیں اپنے کیلئے تیار کوئی مسلمان رشتہ کرنے کیلئے اس لیے کہ جو بلکل کالا کلوٹا ہے اس کو ہی بہت خوبصورت چاہیے آپ مجھے بتائیں اپنی صورت نہیں دیکھتے دوسروں کی صورت اس کی وجہ بھی یہ ہے اس کی وجہ بھی انٹرنیٹ کی نوست بتاؤں آپ میرے عزیز یہ بتا کہ لاکھوں روپے کا میک اپ کر کے آنے والی لڑکی کو جسے آپ فلمی اداکارہ کہتے ہیں اس کو دیکھو گے اور وہ لڑکی کو دیکھو گے جو گھر میں چولا بھوک کر کے روٹی بناتی ہے تو اس کے مقابلے میں آپ نے یہ کب خوبصورت نظر آنا لیکن حقیقت یہ ہے جن اداکارہوں کو تم خوبصورت سمجھتے وہ لاکھوں روپے کے میک اپ کی اپر ہے اگر اس کا میک اپ دھول جائے اور آپ کی بیوی صرف مضو کر کے سامنے کھڑی ہو جائے تو انشاءاللہ یہ با مضو اس بدل گیا ان لڑکیوں نے کہا ہم خوبصورت ہونے کے با وجود بھی ایک تو یہ کہ کم خوبصورتی میں لوگ قبول نہیں کرتے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ میری قوم کے چند نوجوان میں سوچ لیں حسن نے تو ڈھل لائی ہے موسم کو بدلتے وقت نہیں لگتا حسن کو بدلتے ہوئے موسم کو بدلتے وقت لگتا ہے حسن کو بدلتے وقت نہیں لگتا حسن اتنی جلدی چینج ہوتا ہے موسم بدلنے میں چار مہینے کا ٹائم جاتا ہے لیکن حسن میں اتنی جلدی بدلتا ہے ایک خوبصورت سا انسان ہے رات کو سویا اچانک پیشانی پر نہیں بدلتے سری چمڑی اور چہرے پر رشتوں کی بلیان رکھنے والا شراف بھی تو کوئی چیز ہے ایمان بھی کوئی چیز ہے عقیدہ کوئی چیز ہے تہذیر کوئی چیز ہے تمدل کوئی چیز ہے کلچر کوئی چیز ہے ہم نے بار بار لوگوں سے کہا کہ خوبصورت ماں خوبصورت اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے لیکن ماں جب نیک ہوتی ہے تو اللہ اس سے نیک ہی اولاد پیدا فرماتا ماں کے کردار کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اس سوچ کے ساتھ کہ چلے کچھ لڑکیوں کو ایسے قبول کر لے جو ماں اللہ قبول صورت نہیں ہے ان کا دین بچانے کے لئے ان کا مذہب بچانے کے لئے ہم ان کو قبول کر لیں انشاءاللہ اس کی برکتیں قیامت تک آپ کی نسلوں میں باقی رہیں گے اس لیے کہ نیت آپ کی بڑی ہے آپ جانتے کہ اس معاملے میں علماء جو کام نہیں کر سکتے آپ لو کر سکتے اس لیے کہ ایسی غیر قبول صورت لڑکیوں کو آپ نے قبول کر لیا اس لیے کہ میں اپنا ایمان اپنی قوم کی کسی بیٹی کا ایمان بچانو کسی لڑکی کا ایمان بچانو اس کی پر کر دے آپ کو نصیب ہوگی پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز جو لڑکیا قبول صورت ہے ہم نے شادیوں کا نظام اتنا مہنگا کر دیا دو لاکھ لے رہے تین لاکھ لے رہے جہیز مانگ رہے آپ مجھے بتائیں اس پر علماء اتنی تقریر کرتے ہیں یوپی بہار بنگال میں لیکن نظام نہیں بدلتا اس لئے کہ ہم سننے کے لئے تو آتے ہیں اپنے آنکھ کو بدلنے کے لئے نہیں آتے ہیں ہم سننے اور میں تو یہ بھی کہتا بڑی معذرت کے ساتھ اس لئے دین کے معاملے میں جو لوگ جلسہ کرانے والے انوان دینے والے جب ان کے بیٹا بیٹی کا معاملہ بھی کہتے ہیں کہ ہزرت میں تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی نہیں میری امی نہیں مانتی میری بابا نہیں مانتی میری پہن نہیں مانتی نہیں وہ کہتے ہیں کہ مانگ مانگ پڑے گا ورنہ لوگ کیا کہیں گے یہ دجالی نظام کا ایک حصہ ہے ہمارے مذہب کے اندر کہاں اجازت میں علماء نے کنڈیشن رکھی ہے توجہ آپ کی خوبصورت مذہب کے ماننے والے آپ مجھے بتاؤں علماء فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں ایک چادر رکھی ہوئی ہے اور تمہارا باپ مر گیا اور کفن دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو اسی ایک قرآنی چادر میں اپنے باپ کو کفنا کر قبر میں دفن کر دو کفن کے نام پر تم کو اس وقت بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ تمہارے گھر میں کفن دینے کے لیے ایک چادر موجود ہے جس قوم کے یہاں کفن دینے کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت مید کے موقع پر نہ ہو باپ کو کفن دینے کے لیے مسنون کفن نہیں اور ایک چادر ہے تو اس موقع پر بھی علماء بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دیتے تو شادی کے موقع پر دو دو لاکھ روپی کی جو بھیک مانگتے ہو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا چار چار لاکھ روپی کی بھیک مانگتے ہو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اللہ اکبر اپنے بچوں کو بیچنے کے لئے نکلتے ہو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب لزت کے علاوہ کسی سے مانگے سوال کرے اللہ ناراض ہو کے کہتا ہے میرے بندے تو مجھ سے مانگنے کی بجائے میرے بندوں سے مانگ رہا ہے تو جا تو نے سوال کا ایک دروازہ اپنے لئے کھولا میں نے تیرے لئے سوال کے سو دروازے کھول دیئے تو نے مجھ سے مانگنے کی بجائے میرے بندے سے مانگا تو اب تو مانگتا ہی رہے گا اب بتاؤ مسلمانوں اللہ اکبر یہ ہم دین کی درد بری باتیں کرتے ہیں جلسے میں علماء جیز کے خلاف تقریر کرے ہم داد دیتے کیا پات کی مولانا صاحب نے لیکن جب اپنے گھر کی بات آئیں تو بہانے سے بھیک مانگنے لگتے ہیں یاد رکھنا تھوڑی ایر احساس کرو ایک پڑھلے میں دو لاکھ لپی رکھو اور ایک پڑھلے میں ایک بیٹی کا ایمان رکھو ذرا گور تو کرو تمہارے اس بھیک مانگے پنے کئی بیٹیوں کو فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا ہے تمہارے اس بھیت مانگنے کی عادت نے کئی بیٹیوں کو سمندروں میں دریاؤں میں چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا ہے یہ جہز یہ بھیت مانگنے کی رسومات نے کئی بیٹیوں کو آگ میں چلنے پر مجبور کر دیا ہے زیر کھانے پر مجبور کر دیا ہے اور تو نہیں چھوڑ رہی تھی اللہ اکبر حالات اس کی بھی تائید نہیں کر رہے ہیں لیکن آج تو حالات اللہ اکبر ان رسومات بد کی وجہ سے قوم کی بچیاں دین سے بیزار ہو رہی ہیں رسول اللہ کے نام پر دددش کی نوٹ ناد خانوں کو دینے والو اپنے مشاہد کے ہاتھ میں حضور کی محبت اور نشبت کی وجہ سے نظر پیش کرنے والو ملات پہ جھنڈیاں لگرانے والو ملات پہ جھنڈے اٹھانے والو عظمت رسول کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کی بات کرنے والو مجھے بتاؤ جب ان حالات سے مجبور ہو کر رسول اللہ کی امت کی بیٹی ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کرتی ہوگی تو اس وقت اللہ رسول کے دل پہ گزرتی ہوگی حضور کی امت کی بیٹی جب ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف جاتی ہوگی حضور سے عشق کرتے ہو حضور علیہ سلام سے جان سے زیادہ محبت کی باتیں کرتے ہو ذرا سوچو اس وقت عالم کیا ہوتا ہوگا اللہ اکبر جو رسول امت کو شراب میں دیکھ کر تڑپ جائیں جو رسول امت کو گناہ میں دیکھ کے رو پڑے جب امت کی کوئی بیٹی کفر اختیار کرتی ہوگی آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور اور اس سے شفاعت کی بھی مانگو اور اس وقت آقا کہ دے کہ تیری رسومات بد کی وجہ سے میری امت کی بیٹیاں کفر کی طرف جا رہی تھی اس وقت آقا نے چیرہ پھر لیا تو کیا کروگی دنیا ہی سب کچھ ہے مال ہی سب کچھ ہے جائد ہی سب سب کچھ ہے ارے اپنے بازو کی قوت سے انسان کماتا ہے اس کو اپنی قبر میں نہیں لے جاتا یہ منگی ہوئی بھی کو اپنی قبر میں لے جاؤ گے اندازہ تو کرو کیا مسلمان یہ نہیں کر سکتے اگر چند مسلمان کمر کس لے دیکھئے کسی نے تو رسم بد شروع اور آپ کو تیع کرنا پڑے گا کہ ہم ان رسومات بد کا خاتمہ کریں اور اچھے کام کا آگاز جو کرتا ہے جب تک وہ اچھا کام دنیا میں رہے گا اللہ تعالی اس کا صلاح اچھا کام کرنے والے کو عطا فرمائے اور جس میں برے کام کی بنیاد رکھی مشکہ شریف کی حدیث پاک کا مفہوم جس میں برے کام کی بنیاد رکھی جب تک وہ برا کام دنیا میں رہے گا اس کا ووال اس بنیاد رکھنے والے کے سر پہ آتا رہے گا تو دنیا میں آئے ہو تو کچھ اچھے کام کی بنیاد رکھ جاؤ اگر پڑے لکھے ہو باثر ہو دنیا میں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو پھر کچھ رسومات میں بد کا خاتمہ کرنے کیلئے کھڑے ہو جاؤ حسینیت صریف شربت اور کچھڑے کا نام نہیں ہے حسینیت باطل کے خلاف حق کی آواز کو بلند کرنے کا نام ہے احقاق حق کا نام ہے ابتال باطل کا نام ہے سچائی کے پرچم کو لے کر کھڑے رہنے کا نام ہے یاد رکھنا پوری زندگی شربت تقسیم کرتے رہوگے اور رسومات بد میں مقدلہ رہوگے تو حسینیت سے کبھی گزر بھی نہیں ہو سکتا لیکن اگر حق کی آواز بن کر کے اللہ کی رضا کے لئے کھڑے ہوگے انشاءاللہ کل قیامت کے دن امام حسین بھی اور ان کے نانا بھی کل آپ کو سینے سے لگانے کے لئے تیجار ہوں کہ کہ اللہ اکبر بہت بہت برے اور بھیانک حالات سے گزرا جا رہا ہے حالات بگر ہوتے جا رہے ہیں ایک بات آپ کو کہتا ہوں ہم کہتے ہیں حالات بدل رہے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ہے ویسا ہو گیا یاد رکھئے کسی کو شوق نہیں یا مذہب بدلنے کا وہ چند لوگ ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا انہوں نے بدل دیا جن کا تعلق ہی نہیں تھا لیکن جن کا مذہب سے تعلق ہو وہ مذہب بدلنے کی شوقی نہیں ہوتے میرے بھائی ہم حالات ایسا پیدا کرتے ہیں انسان مجبور ہوتا ہے انسان مجبور ہوتا ہے ایک روایت سنیں کس طرح انسان مجبور ہوتا ہے دیکھئے کیسے مجبور ہوتا ہے ایک روایت سنیں اس کے بعد بات پوری کی جاتی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام کفل بتایا جائے کفل کا حال یہ تھا بڑا پاپی تھا مجرم اگر اور یہ کہیں کہ اس کی عادت تھی کہ ہر رات اس کے بستر پر کوئی نیا حسن چاہیے تو غلط نہیں وہ اپنے جن سکی نفس کی تسکین کے لئے کسی نہ کسی لڑکی کو تلاش کر ایک دن وہ ایسی نیا شکار کی تلاش میں نکلا تو اس میں کیا دیکھا کہ محلے کی خوبصورت لڑکی لوگوں سے مدد مانگ رہی کہ میری مدد کرو میری مدد کرو وہ ضرورت تھی اس کو پیسے کی روپیوں کی حالکہ اس در میں روپیے پیسے نہیں تھی لیکن سمجھانے کے لئے جو بھی کننسی رہی ہوگی جو بھی سکھے رہے ہوں گے اس کو روپیے پیسے کی ضرورت تھی وہ لوگوں سے مدد طلب کر رہی تھی کسی نے اس کی مدد نہیں کفل نے دیکھا سمجھ گیا یہ لڑکی مجبور ہے اور میں اس کی مجبوری سے مکمل فائدہ اٹھاؤں گا جیسی لڑکی کفل کے قریب آئی جتنی ضرورت کی اس سے بہت زیادہ کفل نے اس کی جھولی میں ڈائی اس کی جھولی بردی سکھوں سے روپیوں سے اس کی جھولی بردی مولا کائنات فرماتے انسان احسان کا بندہ ہوتا جو اس پہ احسان کرے وہ اس احسان تلے دک جاتا آج ہمارے یہاں جلسوں کے نام پر عرز کے نام پر شادیوں میں خضر خرچی کے نام پر لاکھ روپے تو خرچ ہوں گے لیکن جب کسی کی مدد کی بات آتی ہے تو ہم بہت چھوٹا دل کر اور یہ کسی کی مدد نہ کرنا لا شعوری طور پر گویا کہ اس کو قدر ڈھکیلنے کے مترادی تھے اور باز آفتہ طور پر منکرین اسلام یہ پلان کرو اللہ کے بندوں محسوس کرو اگر پڑوسی کا گھر جل رہا ہے آج اس کو نہیں بجھاؤ گے تو تمہارے گھر میں بھی یہ آگ لگے گی اور تمہارے نشیمن کو جلا کر کر خاکستر کر گئے یہ جو آگ لگی ہے یہ سب کے گھروں کو جلا سکتی اگر اس کو نہ بجھایا تو آج کسی کی بیٹی انکار کی طرف گئی اسلام کے حوالے سے اللہ نہ کرے کل آپ کی بیٹی بھی جا سکتی حالات سب کے یقصہ نہیں رہتے حضور محدث عظم کے چوچوی رحمت اللہ نے دو مصرے کہے تھے ہر اروج کو زبال ہے اور ہر زبال کو لڑکی کی جھولی میں کئی سکے ڈال دی اس نے جھولی بھری اور تشکر کی نگاز سے اس لڑکے کی طرف دیکھا تو کفل نے کہا یہ کرزہ نہیں ہے یہ میں نے تمہیں دے دیا اس کا بدلہ کچھ نہیں چاہتا صرف ایک کام ہے تم سے تھوڑی دیر میرے گھر چلو اور گھر چل چے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اب وہ لڑکی نہ آنا کیسے دیکھو کس طریقے سے قدم بہنگ وہ شریف سی لڑکی بھی اس کو نہ نہیں کہ سکی اس کے گھر گئی کفل نے سارے کھڑکی دروازے بن کر دی اور گھر میں اس لڑکی کو اکیلے لے کہ جب اس کی طرف بڑھنے لگا تو لڑکی کانپ گئی شریف تھی نا دیندارتی کانپ گئی لیکن چونکہ مجبور تھی کسی نے احسان کیا تا جانا پڑا اس کے ساتھ اب بتا چلا لڑکیاں کسی کے ساتھ کیوں جاتی یہ ظالم معاشرہ جو مدد کرنے کے موڈ میں نہیں بیان فرمائی مجبوری کہاں کہاں تک کس کو لے جاتی ہے شرافت کا دامن کیسے تار تار ہوتا ہے وہ لڑکی گئی تو کمرے میں بیٹھی تو جب کفل نے بدنیتی کے ساتھ اس کی طرح بڑھنا چاہا وہ کام گئی تو کفل نے اس کو تانہ دیتی ہو کہ لڑکی کسی محلے کے انسان نے تیرا ساتھ تو نہیں دیا تو کس محلے والے سے ڈر رہی ہے اور محلے والے سے درنے کی بات تو اس وقت تھی جب کچھ کھلا ہوتا سارے کھرکی دروازے بند ہیں لڑکی نے جواب دیا محلے والوں سے نہیں ڈر رہی ہوں اللہ سے ڈر لگ رہا ہے جو کام تُو کر لے جا رہا ہے وہ تُو یہ کام کئی مرتبہ کر چکے جس زنا کی طرف تو مجھے لے جا رہا ہے لیکن میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے مجھے در لگ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے قیامت کے دن جب اللہ دو دل سے جو بات نکلتی ہے دل میں اترتی ہے کفل نے سنا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی اس نے سوچا غریب مفلس مجبور لڑکی اللہ سے اتنا ڈرتی ہے مالدار کہ مجھے کتنا ڈرنا چاہیے اس نے فوراں دروازہ کھولا اور کہا اے لڑکی جو میں نے تجھے رکم دی تھی وہ لے اور جلدی سے نکل جا اب میں تیرے ساتھ کوئی بدی کا ارادہ نہیں رکھتا وہ لڑکی گئی اور جانے کے بات خدا کی شان ادھر وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی ادھر کفل کے گھر میں موت کا فرشنہ داخل اللہ اکبر یہ بھی یاد رکھنا گناہ کرنے والو جرم کرنے والو رات کی تاریخوں میں نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھ لے والو موت کا کوئی بھروسہ نہیں جب دل گناہ کرنے کو چاہے تو یہ سوچ لینا میں گناہ کر رہا ہوں گا اسی لگ تو موت کا فرشتہ روح نکال گا تمہیں اللہ کو کیا جواب دوں گا رب کی بالگاہ میں کیسے حاصل ہوں گا یہ بھی سوچ لینا کہتے ہیں کہ لڑکی باہر نکلی موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور کفل کی روح نکال لیا جب کفل مر گیا تو جنگل کی آخ کی طرح ہوا پھیل گئی خبر پھیل گئی کفل مر گیا مر گیا مر گیا کچھ لوگوں نے کہا زاہیدہ نے خوشک نے کہا کہ کفل تو بہت پاپی تھا بڑا مجرم تھا بڑا زانی تھا پتہ نہیں مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے مسلمان تو جنازے میں تو جانا پڑے گا جب لوگ کفل کے گھر پہ آئے تو کیا دیکھا اس کے دروازے پر نور کے کلم سے لکھا تھا ان اللہ تعالی قاد قفر اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی اس کو بخش دیا وجہ اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے اس نے گناہ چھوڑ دیا اس کی گناہ چھوڑ نی کی وجہ سے اللہ نے زندگی کے سارے گناہ کی مغفرت فرما دی اس کو بخش دیا اللہ اکبر یہ بات جہاں سامنے آتی ہے کہ مجبوریہ کہاں تک لے جاتی ہے وہی پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے اگر اللہ سے ڈر کر ایک گناہ چھوڑ دو تو اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے زندگی میں کبھی ایسا بھی کیجئے جب گناہ کرنے کو دل چاہے تو